اسلام علیکم دوستو پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما میں سے ایک حامد خان نے پچھلے دنوں انٹرویو دیا حامد میر کو اور اس انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا کہ جو سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں ان کو جو سزا دی گئی تھی سپریم کورٹ سے دوہزار سترہ میں وہ سپریم کورٹ سے پہلے ہی وہ ڈیسائیڈ تھا کہ ان کو سزا دینی ہے اور ان کو نہ صرف اہل کرنا ہے بلکہ ان کے خلاف جو پارٹی کی صدارت کا کیس تھا وہ بھی پہلے سے ڈیسائیڈ تھا تو اب حامد خان جو کہ جن کی بہت زیادہ عزت ہے لائر مومنٹ میں وہ تحریک انصاف میں ان کی بہت رسپیکٹ ہے وہ جب عمران خان اقتدار میں تھے تو وہ پارٹی سے سائیڈ لائن تھے اور انہوں نے کوئی بھی ایسے فائدے نہیں اٹھائے اور جب عمران خان اقتدار سے باہر نکلے تو وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اور وہ بہت ہی کھری بات کرنے والے سمجھنے پاکستان میں لیڈر سمجھی جاتے ہیں تو انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو پاکستان کے سابق وزیراعظم ہیں نواز شریف ان کو باقاعدہ طور پر ایک سازش کے تحت اس ٹائم کے جو آئی ایس آئی یا ایجنسیز اور آرمی نے مل کر جوڈی شریف کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو سزا دی دوہزار اٹھارہ میں اس وقت اسلام آدھ ہائی کورٹ کے ایک جج شوکت سی صدیقی نے بھی اس پر آواز اٹھائی دی بجائے ان کی آواز سنی جاتی اور لیکن ان کو جوہنا آلہ عدلیہ نے باہر نکال دیا اور ان کو جوہنا ان کی نوکری سے رخصت کر دیا ان کو جوہنا برخواست کر دیا نوکری سے تو اب یہ سارے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو سینئر تجزے کار ہیں سہیل وڑائچ انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ جو پاناما پیپر ہے انور زہیر جمالی وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک کمیشن بنائے لیکن جو سابق چیف جسٹس ہیں آصف سعید خوصہ انہوں نے جوہنا یہ سارا کیس بنا کر پی ٹی آئی کو دیا اور ان کی جو پورا جو پاناما پیپر کا جو کیس تھا اس کی ساری جو تیاری ہے وہ آصف سعید خوصہ نے ان کو بنا کر دی اور اس کے بعد اس ٹائم کے دو ججز اور ایک حاضر سروس ججوی جہنس میں شامل ہیں اس ساری سازش میں تو اب لوگ بہت کھل کر اس سارے معاملے پر بول رہے ہیں کیونکہ تاریخ کبھی بھی خاموش نہیں رہتی جب حالات اور واقعات ہوتے ہیں لوگ طاقت میں ہوتے ہیں پاور میں ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ مسلحت کے تحت خاموش ہوتے ہیں اور کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن جب وہ طاقت سے باہر ہو جاتے ہیں نئے لوگ آتے ہیں تو تاریخ ہمیشہ بہت ہی تلخ ہوتی ہے اور حقیقت ہی لکھی جاتی ہے تاریخ تو یہ جو سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی اور ان کو ایک بقاعدہ طور پر سازش کر کے نہ صرف اقتدار سے نکالا گیا بلکہ ان کو سزا بھی دی گئی ان کو اور ان کی بیٹی کو اب لوگ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ جو ہے نا اس سچائی کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی اس کا نہ صرف نون لکھ کو تو جو نقصان ہونا تھا ہوا لیکن جو اس ملک کو نقصان ہوا ہے اس سارے حالات اور واقعات سے کیونکہ پاکستان ایک پچھلے پانچ چھ سال سے ایک بہت ہی سیاسی چپکلش ہے ملک کے اندر ایک جو ہے نا عمران خان جب اقتدار میں تھے تو وہ اپوزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ان کو ٹانگنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ گروہ نہیں کر سکی اور دن پر دن حالات بد سے بتر ہوتے چلے گئے اب حالات اتنے برے ہیں ملک میں کہ پاکستان کو اپنے دوست ممالک سے آئی ایم ایف کے سامنے گڑ گڑانا پڑ رہا ہے تو یہ اس سازش کا جو خمیازہ ہے جو سابق جو جرنیلوں نے اور ججز نے مل کر پاکستان کے ساتھ زیادتی کی اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو باہر کیا اور ان کی حکومت کو چلتا کیا اس کا خمیازہ دن آج تک پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور کبھی نہ کبھی ان کا بھی احتساب ضرور ہوگا جس طرح سے اس ملک کو نقصان پہنچایا گیا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ